آل انڈیا مسلم پرسنل لابور نے گیان واپی کے معاملے میں عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گیان واپی مسجد سے متعلق حضیلہ جج کوٹ کا اقتدائی فیصلہ مایوس کو نورتکلیفتہ ہے انہوں نے یہ بار تجاری کی ایک ریلیز میں کہی ہے بورٹ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد صیف اللہ رحمانی نے کہا کہ انیس سو اکینو میں بابری مسجد تنازی کے درمیان پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا کہ بابری مسجد کے علاوہ تمام عبادت کا انیس سو سنتالیس میں جس طرح تھی ان کو اسی طرح رکھا جائے گا اور اس کے خلاف کوئی نظام معتبر نہیں ہوگی پھر بابری مسجد کے مخدمے کے فیصلے میں بھی سپریم کورٹ نے مذہبی مخامات سے متعلق انیس سو اکینو کے خانون کی توصیح کی اور اس کو جواب العمل خرار دیا مگر اس کی باوجود بھی جو لوگ ملک میں منافرت خائم رکھنا چاہتے ہیں اور جن کو اس ملک کا اتحاد گوارہ نہیں ہے انہوں نے بنارس کی گیان واپی مسجد کا مسئلہ اٹھایا اور افسوس کے مخامی زلاجج کورٹ نے انیس سو اکینو کے خانون کو نظر انداز کرتے ہوئے درخواست خبول کر لی ہے اور اب یہ تکلیف دا مرحلہ بھی سامنے آ رہا کہ کورٹ نے ابتدائی طور پر ہندو گروپ کے اس دعوے کو خبول کر لیا اور ان کے لیے راستہ آسان بنا لیا ہے یہ ملک اور خوم کے لیے تکلیف دے بات ہے اس سے ملک اتحاد متاثر ہوگا خومی اہم آہنگی کو نقصان پہنچے گا انتہا پسندی اور تشدد کو تقویت پہنچے گی اور شہر شہر تصادم کی شکل پیدا ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ پوری خوت کے ساتھ انیس سو اکینو کے اس خانون کو نافذ کرے تمام فریقوں کو اس پر خائم رہنے کی پابند بنائے اور ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دے کہ اقلیت انصاف سے مایوس ہو جائے اور محسوس کرے کہ ان کے لئے انصاف کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے